موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں آپ کے لئے ایک اور زبردست ویڈیو لے کر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کے لاؤں مارچ کے حوالے سے اس حوالے سے میاں نواز شریف کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ بلاول بھٹو آج لاہور میں پڑاوڑا لیں گے یہ لوگ جنوبی پنجاب سے نکل کر اب وسطی پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں اور آج وہ ساہیوال سے لاہور پہنچیں گے اور اس کے ساتھ ہی تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آ گئی ہے کہ اس تحریک کے لئے بڑے آج اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور جس جگہ پر انہیں لگ رہا ہے کہ یہاں کام تھوڑا کچھا ہے وہ اسے وہاں پر پکا کریں گے اور اس کے آگے حتمی تاریخ کا اعلان بھی کریں گے اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ حتمی فیصلے کا اعلان بھی کیا جائے گا اور اپوزیشن اس حوالے سے آگے بھی بڑھے گی یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے جب آگے قدم بڑھانے ہیں تو وزیراعظم بھی چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور وہ بھی اس حوالے سے اپنا حساب کتاب کر ہی رہے ہیں ویڈیو کا مکمل آغاز کرنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں اور اگر آپ ساہر نیوز پر نئے ہیں یا پھر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں جس کے حوالے سے مسلسل یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون ان کا استقبال نہیں کر رہی یا پھر نون لیگ اس لانگ مارچ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اس بارے میں ان دونوں پارٹیوں کو علم ہے کہ نہیں کہ ان کے درمیان کیا معاملہ ہے لیکن اس حوالے سے باقی تمام لوگوں کو پتا ہے اس حوالے سے بڑی دلچسپ حالات پیدا ہو چکی ہیں بلاول بھٹو کا لانگ مارچ ستائیس فروری کو چلا تھا کراچی سے یہ لانگ مارچ شروع ہوا تھا اور یہ لانگ مارچ آج اپنے مرکز تک پہنچ چکا ہے جی ہاں اصل بات تو وستی پنجاب کی ہے کیونکہ اگر اٹک سے لاہور تک آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تو آپ کو کوئی نہیں مانتا یہ ان کے لانگ مارچ کا اصل مرحلہ ہے اگر آپ کے ساتھ ان جگہوں پر لوگ ہیں تو آپ کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور آپ کو لوگ قومی جماعت مانتے ہیں باقی تمام صوبوں میں میجورٹی کو کوئی نہیں مانتا یہ سب ہمارے ملک کی سیاست کے دلچسپ پہلو ہیں اور اب بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کا اہم پہلو شروع ہو چکا ہے اب پتہ چلے گا کہ آیا ان کے ساتھ کون کون ہے میہ چنو میں تو ان کا اچھا خاصہ لوگوں کا حجون تھا اس کے بعد چیچا وطنی کی باری آئی یہاں ان کا استقبال سابق ایم پی اے اور جرنل سیکرٹری شہزاد سعید جیما نے کیا کیونکہ مکمل طور پر ارنجمنٹ تو لوکل ہی ہوتا ہے اسی لیے چیچا وطنی کے حوالے سے ان کا استقبال بہت ہی اچھے انداز میں کیا گیا اب صاحبال میں بلاول بھٹو کا قیام ہوگا اور اس دوران آسفہ بھٹو بھی وہاں پہنچے گی جو کالڈرون کیمرے کے لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی اور پھر اس کیمرامین کو جو اس ڈرون کو چلا رہا تھا پولیس والوں نے اپنی حراست میں لے لیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد بلاول بھٹو نے اسے بھلایا اور اس کے ساتھ تصویریں بھی بنائیں اور کہا کہ غلطی تو انسانوں سے ہی ہوتی رہتی ہے اور کوئی بات نہیں اور یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا اصل میں غلطی تو اسی ڈرون چلانے والے کی ہی تھی کہ جب وہ تقریر کر رہی تھی اور نعرے لگا رہی تھی تو اس حالت میں ہاتھ تو آگے ہوتے ہی ہیں اور وہ ان کے اتنے قریب ڈرون کو کیوں لے کر آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل میڈیا ہاؤسز ان لوگوں کی اچھی طرح سے ٹریننگ نہیں کرتے اور فوٹی وغیرہ بنانے کے لیے ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی اور یہ ٹریننگ ان کو دی جانی چاہیے پاکستان میں تو اس چیز کی بہت ہی ضرورت ہے کہ میڈیا ہاؤسز اپنے کیمرامینوں کو تربیت دیں کہ وہ مختلف حالات میں کیسے کام کریں کیونکہ ان لوگوں کو یہ تک تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس موقع پر کس طرح سے کام لینا ہے اب صاحب وال میں پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی سنٹرل پنچاب میں کہاں ہے پچھلے جتنے بھی مقامات پر وہ گئے ان کا استقبال ہر جگہ نہائی تھی اچھے طریقے سے کیا گیا وہ سب تو عام سی بات ہے اصل امتحان تو ان کا صاحب وال میں ہونا ہے کہ ان جگہوں پر ان کا استقبال کس طرح سے ہوتا ہے اور خاص کر لاہور میں کیونکہ لاہور میں وہ اپنا آخری پڑھاؤ ڈالیں گے اور اس کے بعد ناصر باق میں ان کا جلسہ ہوگا اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں لانگ مارچ جی ٹی روڈ پر چلے گا اور اس کے بعد مختلف راستوں سے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے تقریباً آٹھ یا نو مارچ کو یہ لوگ راول پنڈی پہنچیں گے اور اس کے بعد ہوگی ڈی چوک کی باری جی ہاں ڈی چوک کی باری اور یہاں پر بلاول بھٹو وہ اپنے اصلی امتحان سے گزریں گے اور سب کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی میں ابھی بھی جان بچی ہوئی ہے یا پھر بس سفر ان کا یہی پر ختم ہو چکا ہے یعنی کہ بس جنوبی پنجاب تک ہی ہم ہیں اور اس کے آنکھے مجھے لوگ قبول نہیں کر رہے اور کافی عرصے سے سنٹرل پنجاب میں انہوں نے کوئی اچھا ہاسا کام بھی نہیں کیا اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجوہات ہیں اس سب کے دوران ایک یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لی کو استقبال کرنے کا کہا تو انہوں نے آگے سے صاف صاف انکار کر دیا اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے بھی ساتھ چل کر لانگ مارچ میں شرکت کرنے کو کہا اور انہوں نے بھی انکار کر دیا اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ لانگ مارچ کی اصل وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی الیکشن مہم چلا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی باقی تمام جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کا یہ ایجنڈا کبھی بھی نہیں رہا تھا کل ناصر باغ کے جلسے میں اگر پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ ہی زیادہ تعداد میں ہوں اور وہ ساتھ میں دوسری پارٹیوں کو بھی بلا لیں تو اس کا سب لوگوں پر یہی تاثر جائے گا کہ یہ سارا کراؤڈ تو دوسری پارٹیوں کا ہے اور پیپلز پارٹی کے اپنے ساتھ تو کوئی بھی نہیں اور پیپلز پارٹی کی اتنے دنوں کی محنت تو رائے گا ہی ہو جائے گی اس حکومت کو گرانا ہے تو یہ ایک الگی کہانی ہے اس لانگ مارچ کا اصل مقصد تو الیکشن مہم کو چلانا ہے اور ویسے بھی حکومت کو گرانے کے لیے تحریک ادم اعتماد کی باتیں تو کی جا رہی ہیں اور ان پر اس ذریعے سے پریشر بلڈ اپ بھی کیا جا رہا ہے اب پنجاب میں ان تمام پارٹیوں کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ مقابلہ ہوتا ہے یا نہیں یہ سب تو ایک الگی کہانی ہے اور اس سب کے دوران پیپلز پارٹی کی یہ بے وکوفی ہی ہوگی کہ وہ دوسری پارٹیوں کو اپنے جلسے میں بھلا لے اور جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اب آگے آگے دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے اور اس کا سب کو بڑی بیچینی سے انتظار رہے گا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کومنٹ کر کے اس ویڈیو کے مطلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرئے گا موسیقی 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 موسیقی